کہ آپ جانتے ہیں کہ کابل ائرپورٹ پر دھماکا ہوئے اور اس میں متعدد لوگ کافی جانے بھی گئی ہیں اب یہ جناب دائش کا ان کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں کئی ایسے واقعات ہوئے جو کہ مختلف تنظیمیں جو کہ دائش کے ساتھ ایفیلیٹڈ یہ ذہن میں رکھیں کہ دائش تحریک طالبان پاکستان کا ٹوٹا ہوا ایک ونگ ہے تاجکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو صرف طالبان کی حکومت کو نہیں مانتے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو طالبان ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آئندہ اس طرح کے جو حملیاں روک سکتے ہیں اور اب الحمدللہ اب وہ ٹائم آیا ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کر رہا ہے آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی لیٹسٹ ویڈیو اور یہ پاکستانی میڈیا بھالے بات کر رہے ہیں کابل کے اندر دو جبردہ دھاما کے ہی ہوئے ہیں جس کے اندر لگ بھگ 73 لوگ مارے گئے ہیں جس کے اندر 12-13 امریکی فاؤز کے بھی لوگ سامل ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ کابل ائرپورٹ بھی ابھی بہت ساری لوگ جمع ہیں کیونکہ وہاں پہ لوگوں کو نکالے جا رہا ہے جو افغانستان سے باہر جانا چاہتے ہیں چاہے وہ فارنر ہو یا افغانستانی ہو لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کابل ائرپورٹ پہ جو خود خود دو حملہ ہوا ہے اس میں آئی ایس کا ہاں تو بتایا جا رہا ہے انفیکٹ آئی ایس نے اس چیز کو کلیم بھی کیا ہے کہ اس نے حملہ کروایا ہے تو اس سے ایک بات کلیر ہے کہ افغانستان کے اندر ابھی تو سکانتی نہیں ہونے والی چاہے کوئی کچھ بھی کر لے کیونکہ اب یہاں جہاں تک امریکہ کے بات ہے وہ تو نکل گیا ڈاکٹر صاحب ایک اندھائی افسوسناک واقعہ جو آج کابل ائرپورٹ میں پیش آیا کیا دیکھ رہے ہیں مستقبل ان واقعات کے بعد کیا سٹیبلیٹی اس خطے میں ممکن ہے دیکھیں جی بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور یہ اس وقت پیش آیا ہے اور فائرنگ بھی ہوئی ہے جی جی اور جو ابھی تک کتلاحات یہ ہے کہ جو دوسرا بلاسٹ ہوا ہے یہ اس وقت ہوا ہے جب وہ ان کو ان کی مدد کے لیے آ رہے تھے یہ جو حملے ہوتے ہیں خودکوش حملے یا یہ جو آئی ڈی بلاسٹ ہوتے ہیں اس میں ہمیشہ یہ بات ذہن پر رکھنی چاہیے کہ اس میں ایک دوسرا بلاسٹ ہونے کا ہمیشہ اندیشہ ہوتا ہے پہلا بلاسٹ چھوٹا ہوتا ہے لوگ ان کو بچانے کے لیے آتے ہیں بہت سارے لوگ جمع ہوتے ہیں پھر دوسرا بلاسٹ ہوتا ہے یہ ہم نے پیٹرن دیکھا ہے پچھلے کئی سالوں میں جی سر تو یہ بلکل اگر یہ دو بلاسٹ ہوئے ہیں تو یہ وہی پیٹرن ہے کہ لوگ جو زخمی ہیں یہ بینے سے بھٹوز نے بجب کراچی آئین تھی تو ایسی ہی ہوا تھا یہ بے شمال جو واقعات یہاں پیش آئے ہیں پاکستان میں یا دنیا بھر میں عراق وغیر میں اس میں ایک دوسرا بلاسٹ ضرور ہوتا ہے اور اس میں پھر زیادہ بڑی تعداد میں لوگوں کے جان سے جانے کا خطشہ ہوتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ یہ حتمی طور پر یہ معاملہ یہ تعداد کہاں تک بڑھتی ہے اللہ تعالی خیریت سے رکھے زخمیوں کو اور حالات بہتر کرے لیکن یہ پریزیڈن بائیڈن کو اطلاع دی گئی اور وہ جو ہے وہ جو سیچویشن روم ہے وہاں پر ان کو بتایا گیا اور وہ وہاں پر میٹنگ میں وہ چلے گئے ہیں تو اب وہاں سے کس طرح سے بات آگے پڑتی ہے کیا پالیسی اختیار کرتے ہیں امریکنز اور نیٹ آف آج اور باقی جو خطے کے ممالک ہیں اب یہ جناب دائش کا ان کے ساتھ جھگڑا شروع ہو گیا تحریک طالبان افغانستان کے ساتھ اس کے ساتھ ہی پاکستان میں کئی ایسے واقعات ہوئے جو کہ مختلف تنظیمیں جو کہ دائش کے ساتھ ایفیلیٹڈ یہ ذہن میں رکھیں کہ دائش تحریک طالبان پاکستان کا ٹوٹا ہوا ایک ونگ ہے یہ وہ لوگ ہیں شروع میں جو کہ جنہوں نے ٹی ٹی پی کا ہیڈ بننا تھا لیکن ٹی ٹی پی کے چونکہ ہیڈ نہیں بن سکے تو اس لیے انہوں نے مولا فضل اللہ کے بعد اعلان ہوا نا تو مولا فضل اللہ کو کہ ٹی ٹی پی کی اگر یہ حافظ سعید خان کو بنا دیتے تو شاید یہ بیتی نہ کرتا چاکہ ابو بغرباز وہاں سے یہ معاملہ آگے چل پڑا اور پھر یہ بڑھتا چلا گیا اور پھر اس کے بعد ہی ہوا کہ افغانستان کے اندر ان کے اور طالبان کے آپس میں جھگڑے شروع ہوئے اچھا طالبان یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ امن پیس پروسس شروع ہو چکا ہے اچھا تو اس میں یہ ہوا کہ اس میں بہرحال یہ انہوں نے کہا کہ ہم اس امن معاہدے کو مانتے ہی نہیں ہیں ظلم خلید ذات جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ایک دائش کے ساتھ امریکہ یا دنیا کے طالبان کے ساتھ بات کرنا ہی بڑا دشوار ہوا دائش کے ساتھ کیسے بات ہو سکتی ہے تو یہ لوگ وہاں پہ دھماکے کرتے رہے اور لوگوں کو مارتے مورتے رہے یہ سارا کچھ ہوتا رہا یہ ان کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس میں جو ہے نا یہ اب آنے والے چار پانچ دنوں میں ایونٹس کی ہم توقع کر سکتے ہیں مثال کے طور پہ جیسے کہ جو احمد مسعود جو ان کا بیٹا ہے احمد مسعود کا جو پانچیر ویلی میں ہے اس نے رشیہ سکھا ہے کہ آپ میڈیئٹ کریں رشیہ سے تو میں جو ہوں وہ مذاکرات کے لیے تیار ہوں اچھا تاجکستان یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم تو صرف طالبان کی حکومت کو نہیں مانتے تاجکستان جو ہے وہ رشیہ کہ رشیہ کا بھی ایک بہت بڑا انفلوینس ہے رشیہ جو ہے ظاہر ہے تو تاجکستان ہی کہہ رہا ہے کہ جی ہمارے لوگوں کو بیچ میں شامل کیا جائے آل انکلوزیف کے اندر وہی بات کر رہے ہیں جو طالبان اس پر راضی نہیں ہو رہے ایک تو اچھا دائش طالبان اتنا بڑا ایشو نہیں ہے یہ دائش ایشو ہے رشیہ کے لیے بھی کیونکہ دائش نے اسلامی مومنٹ آؤ اوزبکستان کے ساتھ کیا ہوئے تھے تو اوزبکستان تاجکستان اور پھر آپ ساتھ ہی اس کے چینگیا تو یہ اور ان کو پتا ہے اچھی طرح کہ یہاں پر اگر عدم استقام پیدا ہوگا تو وہ پروجیکٹس بغیرہ رک جائیں گے دائش جو ہے طالبان کے ساتھ تو معاملہ ٹھیک ہو گئے ایران کے دائش تو مانتی نہیں ہے دائش تو بلکل ان کا تو بلکل نہیں نہیں وہ بہت جو ہے نا وہ بہت آگے القاعدہ بھی آپ کو پیچھے رذر آئے گی آپ دائش کے لوگوں سے ملیں اور بلکہ آپ وہ آگے بکوران سے ملیں تو آپ کو لگے گا دائش والے بڑے شریف ہیں جو چلتی ہیں تو اس میں آپ کو ایک سے ایک آگے بڑھتا بڑھتا آپ کو نظر آتا ہے سارا معاملہ افغانستان میں جو کابول ائرپورٹ ہے اس کے باہر دو حملے ہوئے ہیں آپ دیکھنا یہ ہے کہ کیا جو طالبان ہیں وہ اس پوزیشن میں ہیں کہ وہ آئندہ اس طرح کے جو حملے ہیں روک سکتے ہیں اگر طالبان یہ حملے نہیں روک سکتے اور طالبان اپنی ریٹ اسٹیبلش نہیں کر پاتے تو طالبان کیا اس کے لیے مدد لیں گے امریکہ سے کیا طالبان جو ہیں آئندہ آنے والے دنوں میں اپنے جو پارٹنرز ہیں اگر وہ جرمن سے بات کر رہے ہیں وہ کنیڈین سے بیلجین سے ڈینمارک سے ہاللینڈ سے پوری دنیا سے باتیں کر رہے ہیں وہ اور تو کیا آئندہ وہ یہاں سے مدد لیں گے دائش کو لڑنے کے لیے اور میں یہاں بھی یہ پتہ دوں آپ کو بیوٹس کہ اگر آپ کو یاد ہو کہ جب پریزیڈنٹ ڈرمپ جو تھے اس وقت وہ سوچ رہے تھے کہ ہمیں بات کرنی چاہیے ڈیالوگ کو آگے لے کے جانا چاہیے طالبان کا تو وہ کہتے تھے کہ یہ جو ہمیں تو چاہیے امریکہ کو یہ چاہیے کہ طالبان اور دائش آپس میں لڑیں ہم کیوں دائش سے بھی لڑیں اور طالبان سے لڑیں تو ہمیں تو طالبان کے ساتھ ایک پیس پروسس کر لینا چاہیے اور ڈیالوگ کر کے وہاں سے ایکزیٹ کر دینا چاہیے اور دائش کو اور القائدہ کو آمنے سامنے کر کے وہاں سے نکل آنا چاہیے کہ آپ جانتے ہیں کہ کابل ائرپورٹ پر دھماکا ہوئا ہے اور اس میں متعدد لوگ کافی جانے بھی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اس میں کافی لوگ زخمی بھی ہیں اب یہ ایک ایسی سیچویشن ہے جس کے مطالق ہم کافی عرصے سے بات کر رہے تھے میں نے کئی مرتبہ یہ بات کی اپنے جو بھی تجزیر میں بیان کرتی ہے اس میں کہا کہ افغانستان میں ایسی سیچویشن کریئٹ ہو سکتی ہے ایسے خراب حالات ہو سکتے ہیں اور اس میں وہ تمام جماعتیں تنظیمی گروپ شامل ہوں گے جو کہ افغانستان کے اندر موجود ہیں اور اس میں دائش بھی ہے اس میں القائدہ بھی ہے اس میں طالبان کی مطالق بھی یہ کہا جاتا ہے اور اب الحمدللہ اب وہ ٹائم آیا ہے کہ ساری دنیا کہہ رہی ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے پاکستان کر رہا ہے آپ کو یقین نہیں میں آپ کو ویڈیو دکھاتے ہوں ایسے خیالی ساری موسیق بڑا اچھا تھا